ایک صحابیہ رسول سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام اثر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے کہا بلکل کیا کرتے تھے تو پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتا وہ تو تلاوت انچی نہیں ہوتی کہتے ہیں حضور تلاوت کرتے تھے تو ان کی یہاں سے داڑی ہلا کرتی ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے تو صحابہ تو دیکھا ہی حضور کو کرتے تھے نماز میں اور جب وہ وسال کا وقت قریب آیا نا حقا کریم کا جو آخری دولہ تو کچھ نمازیں حضور نے حجرہ مبارک میں پڑھیں اور صحابہ اکرام جماعت سے پڑھتے تھے تو ایک وقت آیا حضور کی طبیعت مبارک بہت رہی تو آپ نے صرف حجرے کا پردہ اٹھایا تو صحابہ اکرام یہ کیفیت لکھتے ہیں کہ اگر کچھ دیر اور پردہ اٹھا رہتا تو ہم نمازیں توڑ دیتے اور سب صحابہ کا دھیان اور توجہ دیتی وہ حضور کی جانب تھی تو صحابہ اکرام کی نماز یہ تھی کہ حضور کی زیارت ہو جائے کرتی تھی اور یہ محبت کا عالم جو ہے نا کیونکہ قبلہ حضور ہیں جس کے دل کا قبلہ حضور نہیں ہے اس کے جسم کا قبلہ کوئی بھی اللہ نماز قبول نہیں کرتا اللہ کو وہ قبلہ پسند ہی نہیں ہے جو حضور کی رضا میں نہیں ہے ایک صحابی رسول حضور کا وصال ہوا تو اتنے غم میں ہیں وہ گھلنا شروع ہوئے کہ آپ کی نظر جلی گئی تو لوگ عیادت کرنے آئے تو عیادت کرنے آئے نا تو لوگوں نے کہا کہ جن آنکھوں سے حضور دکھتے ہیں وہ آنکھیں چاہیئے تھے تو اب حضور کا وصال ہو گیا تو یہ آنکھیں چلے گئے ہیں مجھے اس کی کوئی پروان تو جنہیں محبت ہو گئی تھی جن کا دل حضور سے لگ گیا تھا وہ پھر اس انداز میں دن کی گزارہ کرتے تھے اور اقبال بھی تو یہی کہتے ہیں اقبال کیا کہتے ہیں حیات سوزے جگر کے سوا کچھ بھی نہیں حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں سوزے جگر کہتے ہیں یہ محبت دل کو جو جلاتی ہے جو جگر کو جلا دیتی ہے نا اس محبت کو کہتے ہیں سوزے جگر جگر کو جلانے والی اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں یہ جو اقل ہے اقل یہ صرف خبریں دیتی ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں گل نہ کرا لو تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تو جس کو زیادہ اقل تنگ کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ اور جب تک اس کو کسی اللہ والے کی نظر نہیں لگے گی اس وقت تک اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا یہ پرابلمز اور یہ بیماریاں اللہ والوں کی نظر سے ٹھیک ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جی بری نظر لگ گئی بری نظر لگ جاتی ہے نا دم کرا لو بری نظر لگ گئی ہے بابا جی نلا بلو ہم بری نظر لگنے پر بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں ہم اچھی نظر لگوانے کے لیے کسی بابا جی کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیریں دہا دوا مہابی ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ہائے وہ بات وہ باتیں وہ زمانہ دل کا